بسلام علیکم میں ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا شینل ڈیلیوری بوائے کی قاتلہ آمنہ کا بھیانک انجام اب اس کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے چیک چیک کر اپنا جرم قبول کرنے لگی چیک چیک کے برا حال ہے اور کہتی ہے مجھے یہاں سے باہر نکالو رئیس کے پاس آمنہ کے دیئے گئے گفٹس بھی موجود ہیں بھائی نے راز کھول دیا وہ گفٹس جو ہیں وہ پولس کو دے دیئے جمع کروا دیئے گئے ہیں جیل میں جی دونوں قاتلوں کی بلاقات ہوئی فران طلاق دے کر مشکل میں پھنس گیا ہے فران کی زندگی جی اس وقت مکمل طور پر برباد ہو چکی ہے اور برباد کرنے والی اور کوئی نہیں اس کی وہ بیوی ہے جو اس کی بچوں کی ماں بھی ہے پتہ نہیں بچے بھی اس کے ہیں یا نہیں ہیں یہ معاملہ کیا ہے یہ تو آگے پولس بھی اس بات پر بزد ہے کہ جی ڈی این اے وغیرہ کروانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ بچے کس کے ہیں دونوں مل کر کیا صرف قتل و غالت کیری کرتے تھے قتل میں ملوث تھے لوگوں کو لوٹتے تھے کیا معاملہ ہے پولس بڑی کنفیوز ہے اس وقت پولس کو جی ڈیلیوری وائے کا دوسرا نمبر جو دوسرا موبائل ہے وہ بھی جو ہے کس کے قبضے سے ملا ہے چلان پیش کرنے میں مزید ٹائم لگے گا بہت ساری چیزیں اور کھل کے سامنے آ رہی ہیں اور جو بڑی عجیب سی بات ہے کہ آمنہ کا باپ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے جو ہے وہ پولس پر بھی دباؤ ڈال رہا ہے پولس کو پیسے بھی دینے کی کوشش کر رہا ہے آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کی بھی کوشش کر رہا ہے اور جو فران ہے جو کہ اس وقت قاتل ہے اس کا باپ سرپکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو اور میرے گھر کو برباد کر دیا اس عورت نے ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ کیس جو ہے وہ عجیب و غریب نویت کا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جب بھی لوگ جیل نہیں گئے تھے پولس ٹیشن میں تھے وہ انٹرویوز دے رہے تھے میڈیا کو وہ کہانیاں سنا رہے تھے میڈیا کے تھروں کہانیاں سنائی جاری ہیں تھی عوام کو اب یہ چلے گئے ہیں اندر اور اندر اپنی بات کس طرح سے کنوے کی جائے اس کے لئے بھی انہوں نے طریقہ دھونڈ لیا ہے جو جیل ہیں جیل آپ سب کو پتا ہے پاکستان کا نظام پاکستان کی پولس کس طرح سے ہے تو پیسے سے لوگوں کو خرید کر اور اپنے میسیجز باہر تک پہنچانا کوئی مشکل بات نہیں ہے تو عامنا جو ہے وہ مختلف طریقوں سے یہ لومڑی جو ہے گیم کھیل رہی ہے اپنے باپ اور وکیل کے کہنے پر آکے ہر دوسرے دن ہسپیٹل جو جا رہی تھی ہسپیٹل جانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں بے ہوشی میں کہ جی میرا شوہر قاتل ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا میرا شوہر جو ہے اسے زندہ جلا دیا رئیس کو تو یہ جو کہانی تھی باربرا ہسپیٹل جانے کی وہ یہ تھی کہ اب ہر بندے کو یہ بات پتا ہے کہ عامنا بے ہوش ہوتی تھی اور چیک چک کے کہتی تھی میں نے قتل نہیں کیا یہ قتل تو میرے شوہر نہیں کیا جانے کہ شوہر کو اس نے سب کی نظر میں یہ بتا دیا کہ سینیریو یہ ہے کہ میرا شوہر فران جو ہے وہ قاتل ہے میں نے تو منع بھی کیا تھا لیکن اس نے پھر بھی زندہ جلا دیا اب جیل میں بھی سب کو پتا ہے قیدی خواتین کو بھی سب پتا ہے یہ جو کہانی عامنا روز سناتی ہے کیونکہ روز یہ سوتی ہے سوتے میں یہ پلان کے تھروں جو ہے وہ چیخ مارتی ہی اڑتی ہے اور اس میں نیند میں بقول جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے کہ وہ نیند میں بولڈ رہی ہوتی ہے لیکن یہ مکار نومری جو ہے اصل میں اپنی بات کنوے کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد وہاں سے جب اس کو جیل کے ہسپتال میں لے کے جایا جاتا ہے وہاں بھی یہی ڈراما کرتی ہے کہ میں بہوش ہو گئی ہوں اور بہوشی میں یہ سب کچھ اوہ میرے موگ سے سچ نکل گیا میں کیا کروں وہ تو میرے بچوں کا باپ ہے لیکن نہیں 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 اس کو بچا لیجے کا اس نے یہ حادثہ تھا یہ جان کے پلان مرڈر نہیں کیا گیا تھا یعنی کہ اب وہ یہ کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے ڈیلیوری پوائے قتل کیس میں جہاں پولیس کو نئے شواہد مل رہے ہیں وہی پر مکار نومری آمنہ اور فرام کی زندگی اس وقت مشکل ہوتی جا رہی ہے قاتلوں کو یقین تھا کہ نہ لاش ملے گی نہ کیس بنے گا اور نہ ہی کبھی ان کو جیل جانا پڑے گا اور اگر خدا نہ خاص تھا بکول ان کے جیل جانا بھی پڑ جاتا ہے تو یہ جو ہے وہ غیرت غیرت کے نام پر کہانی سنا دیں گے پاکستانی عوام کو جو ہے بنانا بڑا آسان ہے بکول ان لوگوں کی ان کی سوچ رہی ہے کہ پاکستانی عوام کو جو چونٹیاں بنا سکتے ہیں یہ لوگ بنا دیں گے یہ کیا کہ غیرت کے نام پر قتل کیا اور لوگ کہیں گے ہاں بہت ہی اچھی بات ہے غیرت کے نام پر قتل کیا اور غیرت کے نام پر تم نے اپنی بیوی کو انگلی بھی نہیں لگائی اور تم کتنے بھی غیرت ہو یعنی کہ ایک عورت جو تمہاری بیوی ہے تو میں نے ڈکاہ میں ہے کسی کے ساتھ مو مارتی ہے پتہ نہیں بچے بھی کس کے اس کو تم جو ہے بڑے عزت دار ہو کے اس کو گلے لگا رہے ہو اور غیرت کے نام پر اس کو قتل کر رہے ہو جس سے تمہاری بیوی کا چکر تھا بیوی خود اس کو اپنے گھر میں بلائیا کرتی تھی پولیس نے جی کنفرم کیا ہے جب ہم وہ کتنے فران اور آمنہ کو پکڑنے کے لیے پہنچے تو فران پہلے سے تیار تھا اور پولیس کو ویڈیوز دکھا کر بھٹکانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ دیکھیں میرے گھر میں یہ ڈکو گھوس آیا پیسے لے گیا اس کے بعد جو ہے میری عزت لوٹنے کے لیے یہ آیا تھا میری بیوی کی عزت توٹنے کے لیے ہماری زندگی پر بات کرنے کے لیے میری بیٹی کی عزت لوٹنے تھی اللہ معاف کر لیا آٹھ سال کے بچی کو بھی تم لوگوں نے نہیں چھوڑا اس کو بھی انوالف کر لیا اس کی عزت لوٹ کر کیا کرے گا یعنی کہ وہ ڈلیوری بوائن ہی ہو گیا وہ کوئی ڈان ہو گیا کہیں کہ اس کے پاس اتنی کوئی شکتی مان تھا وہ شکتی تھی پاور تھی اس کے پاس کہ جی وہ گھر میں گھوسے گا اور وہ کہتی میری یہاں پہ ہاتھ لکھا میری وہاں پہ ہاتھ لکھا یہاں میری پتنے کیا رکھ لیا بلیٹ رکھ لیا مجھے کہا یہ مجھے کہا وہ چپیڑ مارے نا ایک صرف چپیڑ پڑھنی چاہیے اس عورت کو یہ سب سچ جو ہے نا فرفر بولنا شروع کر رہی لیکن کیا کریں گی پاکستانی پولیس جو ہے وہ پیسے کھا لیتی چپیڑ مارنے کی نوپت ہی نہیں آتی ہے اچھا جی اس نے کہانی سنائی کہ میرا دیکھیں جی میں نے وہ میری بیٹھی کی عزت بھی لوٹنے لگا تھا تو میری بیوی کی عزت بھی لوٹنے لگا تھا تو میں نے اس کو پکڑا انٹرویو لی اور وارننگ دے کے چھوڑ دیا لیکن پولیس کو تو اس وقت تک رئیس کی لاش مل چکی تھی فران نے خود اقرار کیا کہ میں نے رئیس پر تشدد کیا تھا بس جی پھر اس کے بعد پولیس کی جو ہے تھوڑی سی پولیس کی غیر جا گی اور انہوں نے کڑیوں سے کڑیاں ملائیں تو ثابت ہو گیا کہ بھائی بیوی کا فیر تھا چھ مہینے سے بیوی جو ہے چکر چلا رہی تھی بیوی اس کے ساتھ ملتی تھی شوہر سے خوش نہیں تھی سیدھی سیدھا حل ہے اگر کوئی مسئلہ آپ لوگ کو اپنے شوہر سے تو آپ لوگ انڈرسٹانڈ کریں زبردستی کے رشتے نہیں چلائے جاتے خلاہ لے لیں طلاق لے لیں یہ مارنا یہ قتل غرط کرنا یہ کہاں کہا جو ہے کہاں کی انسانیت ہے آپ لوگ انسانیت کی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے انسانیت کی باتیں ہونی چاہئے انسان بن کے بھی تو دکھائیں اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے شوہر بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا زبردستی کا رشتہ اور آپ میں جو خاندان کی عورتیں ہیں بچہ پیدا کر لو میاں صحیح ہو جائے گا بچہ پیدا کر لو بیوی صحیح ہو جائے گی بچہ پیدا کرنا is not the solution solution یہ ہے کہ آپ لوگ بیڈ کے بات کریں اگر نہیں جل سکتے تو آپ کو رائٹ اسلام نے بھی دی ہے آپ پکڑ کے جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی اس کے لئے آپ جو ہیں وہ فلوسفی جھاڑے ہیں کہ جی وہ وہاں پر جو ہے وہ کیا کرنے گیا تھا وہ فلم دیکھنے گیا تھا وہ کوئی لڈو کھانے گیا تھا بریانی کھانے گیا تھا وہ بریانی کھانے گیا تھا یا نہیں کھانا گیا تھا دونوں کا اپنا مشتر کا فیصلہ تھا دونوں فیر چلا رہے تھے اب ایک کو قتل کر دینا دوسری جو ہے اس کو ریپسٹ بنا رہی ہے تو ایسا نہیں ہوتا ایک قتل جو ہے وہ کرائم ہے خوفنا کرائم اس کو ڈیفنڈ مت کریں اب جی یہی وجہ ہے کہ آمنہ کو پتا نہیں تھا کہ آمنہ کے سامنے یہ جو ساری پلاننگ این کی دھری کی دھری رہ جائے گی لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ پلاننگ اس کے شوہر کی نہیں تھی یہ پلاننگ مکار لومری آمنہ کی تھی نے اسے قتل کروایا آمنہ نے دونوں سائیڈ سے جو ہے وہ فائدہ آمنہ کہی ہوا فرار ہونے کی کوششوں میں لگی وہ اس کے باپ نے باہر کی انتظامات مکمل کر رہی ہے جیسے اس کو بیل ملتی ہے وہ باکستان سے باہر بھیج دے گا بچوں کا لینا دینا نہیں ہے بچے کون ہیں کیا ہیں کس کو معلوم اگر بچوں سے اتنی محبت اور انسیت ہوتی ہی تو ماں جو ہے اس طرح سے گل نہ کھلاتی اور باپ بھی جو ہے انسان کا بچہ بن کے رہتا رئیس کے بھائی کے پاس جی ایک گفٹ بھی موجود ہے ایم سوری گلہ خراب ہے بولنے میں ذرا پروبلم ہو رہی ہے رئیس کے بھائی کے پاس ایک گفٹ بھی موجود ہے آمنہ کی طرف سے جو ہے وہ ڈلیوی بوائی رئیس کو وہ دیا گیا تھا آمنہ کی چیٹس موجود ہیں آمنہ کی ویڈیوز موجود ہیں پچٹس ہیں گفٹس ہیں ایسی تصویریں ہیں جو فوحش فوحش قسم کی تصویریں ہیں وہ اس کو بھیجا کرتی تھی جس کے بعد فران اپنی قسمت پر جو ہے وہ ماتم کر رہا ہے کیا میں نے کیا غیرت کا ڈراما رچا دیا غیرت کی کہانی سنا دی بھی تو بیوی کے چکر پورا نکل کے آگیا اور میں نے کس کی خاطر جو اپنے سر پر قتل لے لیا اور قتل کر بھی دیا لیکن آمنہ اس نوٹ کامنگ سلو وہ اب اپنے باپ کے ساتھ مل کر جو ہے کس سے زیادہ پیسے کھاتی ہے آمنہ سے یا اس کے شوہر فران سے کیونکہ آمنہ کے لیے کوشش کر رہا ہے اس کا باپ اور فران کے لیے کوشش کر رہا ہے اس کا باپ دونوں کی آپس میں لڑائیاں آ رہی ہیں دونوں جو ہیں آپس میں لڑائی ہیں خاندان دونوں خاندان ایک دوسرے کو موردل دام ٹھیر آ رہے ہیں آمنہ کا باپ کہانیاں سنا رہا ہے کہ تمہارا بیٹا اگر اس طرح سے مارتا پیٹتا نا تو میری بیٹی اس طرح کی حرکت نہ کرتی تو بھائی انکل جی آپ کو سمجھ آنی چاہیے آپ کی بیٹی آ آ کے بتاتی تھی آپ کو کہ میرا میاں میرا جبڑا توڑ دیتا مو توڑ دیتا مارتا پیٹتا تو آپ اس کو کہانیاں سناتے تھے کہ جی بچہ پیدا کرو تو وہ بچے پیدا کر کر کہ تین عدد اس نے بچے پیدا کر لیا اور وہ آج بھی کہتی ہے میرا میاں اسے محبت نہیں کرتا تو اگر نہیں کرتا تھا مارتا پیٹتا تھا تو کیوں اپنی بیٹی کی زندگی برباد کرنے کے لیے آپ نے وہاں پر پھیک دیا تھا فران کا باپ کہتا ہے کہ جی میری میرے دونوں بیٹوں کی زندگی برباد کر دی یہ عورت تو بڑی خراب تھی اس کو ہم نے نکال دینا تھا یعنی کہ ایک سسر اپنی بہو کے بارے میں اتنے گندے الفاظ استعمال کر رہا ہے یہ سب سے پہلے بڑی ایک تکلیف دے سیچویشن ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے لیے اتنا گندہ بولے وہ بھی ایک رشتہ ایسا ہو کہ آپ کی بیٹی جیسی ہے تو آپ کو انکل جی پتا تھا کہ آپ کی بہو جو ہے اس کو مو ماننے کی عادت تھی آپ اس کی جاسوسی کرتے رہتے تھے آپ پکڑ کے جو ہے اپنے بیٹی کی جاسوسی کر لیتے آپ کے بیٹی کی پیدائش صحیح ہوتی تو آج آپ کا بیٹا جو ہے وہ غلط کاموں پر تو نہ پڑتا آپ کا بیٹا قاتل ہے آپ کی اپنی بیوی کے ساتھ صلاح ہے نہیں آپ کی بیوی جا کے چیچوں کی ملیہ رہتی ہے آپ جو ہے وہ کہیں اور رہتے ہیں تو دونوں کے تو مسئلے آپ لوگوں کے بھی ہیں دونوں فیملی سپوائلڈ ہیں اب جی انہوں نے گیم کیا کھیلی گیم یہ کھیل رہی ہے کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی ڈیلیوری بوائی کے قاتل کو غیرت کے نام پر قتل قرار دے رہا ہے جو میں اس پر بڑی مسٹیریس ہے میرے لیے چیز اگر یہی چلان عدالت میں اس نے جمع کروا دیا تو سیدھا سیدھا جی فران جو ہے وہ مجرم قرار پائے گا اور آمنہ کو تو پہلے ہی جو ہے پیشی پر زمانات مل جائے گی جو موبائل فرنزک ہیں اور ڈی این اے کی جو کچھ رپورٹس ابھی آنا باقی ہیں اس کے بعد پولس چلان مکمل کر لیا جائے گا جمع کروا دیا جائے گا مجھے پولس پہ بھروسہ نہیں ہے مجھے پنجاب پولس پہ بھروسہ نہیں ہے وہ کس طرح سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں آپ سب کے سامنے ہیں ان حالات میں آمنہ جیل میں تو چیخیں مار رہی ہیں لیکن اس کے باپ نے اس سے تسلی دے دی ہے کہ چند دن کی بات ہے پھر تم آزاد ہوگی مجھے وہ ڈائیلوگز نہیں بھولتے بہت سارے ڈائیلوگز جو ہیں اس کے ہم دیکھتے رہتے ہیں بڑی کہانیاں سناتی ہیں ابھی بھی وہ کہانیاں سنا رہی ہیں میرے شہر مجھے بہت پیار کرتے ہیں ہم جب بھی ان کو دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو ہم آئی لَو یو کہتے ہیں ہاتھ سے دل بناتے ہیں اور میں شرما جاتی ہوں اور کہتی ہوں کہ ہم ایک دل اپنے بچوں کے پاس بہت سرور جائیں گے یہ جی مکار لومنی کی اصلیت ہے اور مجھے ہسی آتی ہے کہ کتنے بڑے ڈرامے ہیں کتنی بڑی مکاریاں ہیں کہاں پہ تم لوگ سینڈ کرتے ہو ان درندوں کو سپورٹ کرتے ہو جو ان درندوں کو سپورٹ کرتے ہیں میرے مطابق وہ بھی اسی طریقہ درندہ ہے وہ بھی اسی طرح آمنہ کی طرح حرکتیں کرتا ہے جو آدمی آمنہ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ آمنہ جیسیوں کے پاس جاتے ہوں گے ایک خوفناک کرائم کیا ہے ان کو کسی صورت بیل نہیں ملنی چاہیے چیف جسٹس آ پاکستان سے میں مطالبہ کرتی ہوں آپ کو نوٹس لیجئے ان درندوں کو کیفرے کردہ تک پہنچائیں ورنہ یہ باہر نکل کے کسی کو بھی نشانہ بنا لیں گے اور کسی کو بھی زندہ جلا دیں گے پھر آپ لوگ صرف ہاتھ ملتے رہ جائیں گے